سرطان کے مریضوں کا مفت علاج ہوگا پنجاب کے محسن نے بڑی خبر سنا دی سرکاری سطح پر پہلا کینسر اسپتال آپریشنل محسن اکپی نے مناوا میں میو کینسر کیر اسپتال کا افتتا کیا کینسر اسپتال 110 بستر پر مشتمل تعداد 1000 بیٹ تک لے جانے کا عظم موزیر اعلیٰ نے کیمو تیرپی اور سرجری کا نظام دیکھا کینسر اسپتال کے انتظامی اور مالی امور کینگ ایڈورڈ میڈکل کالیج یونیورسٹری کے سبورت محسن اکپی نے کہا کہ کینسر کیر اسپتال پر تین عرب لگا دیئے آٹھ عرب مزید دیں گے بہتر علاج کے لیے ڈاکٹرز کو اونرشپ لینا ہوگی جو کہا وہ کر دکھایا محسن اکپی نے ایک اور وعدہ نبھایا پولیس کے لیے جوار کا توفہ ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول بیدیاں روڈ پر سنگے بنیاد رکھا وزریعالہ نے کرین کے ذریعے تعمیراتی سرگرمیوں کا آغاز کیا پولیس کے لیے تین سو تیرہ گھر بنیں گے قربان لائنس میں بھی پولیس کے لیے اپارٹمنٹس بن رہی ہیں جلد مکمل کر کے فیملیز کے حوالے کیا جائے گا محسن اکپی نے کہا پولیس ہمارا ہر اول دستہ ہے ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے تھانوں کو خیموں سے اٹھا کر اپنی عمارت میں منتقل کر دیا آئی جی پنجاب سمیں دیگر شخصیات بھی تقریب کا حصہ تھی محسن اکپی کے انقلابی اقدامات تھے ایک اور سنگے میل و بھور اسلحہ لائسنس کے اجرام کرپشن کا مستقل خاتمہ اسلحہ لائسنس آن لائن ہوگا میک میں داخلہ پنجاب اور نادرہ میں معاہدہ سیکیٹری داخلہ اور دی جی نادرہ نے دستکت کیے وزیر اعلیٰ نے دی پنجاب آنز لائسنس سسٹم پورٹل کا افتادہ کر دیا وزیر اعلیٰ محسن اکپی کا بند روڈ کا دورہ تین گھنٹے طویل معاینہ تعمیراتی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا نیازی چوک سے سگیاں تک پیکیج ون اور بابو سابو تک پیکیج ٹو پر کام دکھے نیازی چوک سے سگیاں تک زیر تعمیر پلوں پر کام کی رفتار چیک کی ٹول پلازا پر کام چاری رکھنے کے ہدایت جاوزات ہرانے کا حکم چار کیا بیلٹ پیپرز کی دوبارہ چھپائی بڑا چارنج الیکشن کمیشن کا چند حلقوں میں انتخابات مواخر کرنے کا اشارہ الیکشن کمیشن کا بیلٹ پیپرز کی دوبارہ چھپائی کے مسئلے پر ہنگامی اجراس ترجمان کے مطابق چند حلقوں میں انتخابات مواخر ہو سکتے ہیں سیکیورٹی کاغذ نہ ملا تو انتخابات مواخر کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوگا عام انتخابات کی تیاریاں مکمل پنجاب میں چھ فروری سے نو فروری تک تعلیمی ادارے بند وزیرعالہ محسن اکپی نے منظوری دے بچوں کی موجے ہو گئیں پانچ فروری کو یوم کشمیر کی چھٹی بھی ساتھ مل گئی پورے پانچ دن گھر پر آرام کریں گے سکولوں کے اوقات اکار میں بھی تین فروری تک توسین سکول سب ساڑھے نو سے دوپہر اڑھائی بجے تک کھلیں گے موسم کی شدت کے باعث توسین دی گئی ہے الیکشن سیکیورٹی کے لیے تمام ازلا کو اضافی نفری الارٹ لاہور کو الیٹ فورس پیسی بٹالین سیون کے پانچ سو اہلکار دیا گئے محکمہ داخلہ کے الیکشن کنٹرول روم سے پل پل کی نگرانی ہوگی لاہور میں چھبیس ہزار سے زیادہ افسران اور اہلکار ڈیوٹی دیں گے ڈی ای جی آپریشنز کہتے ہیں حساس پولنگ سٹیشنز کی اطراف چار درجاتی سیکیورٹی حسار قائم کیا جائے گا نگران حکومت کار شعبہ صحت میں انقلابی اقدام غیر متعدی امراض کی روکتام کا دائرہ وسیع کر دیا شگر بلڈ پریشر اور کینسر کی روکتام کے ساتھ مزید بیماریاں بھی پروگرام میں شامل ڈی ایچ کیو اصفتالوں میں منٹل ہیلٹھ کلینکس قائم کر دیئے گئے ہیں لاہور میں نمونیا کے حملے برقرار ایک اور معصوم چل بسا پنجاب بھر میں نمونیا سے مزید تیرہ بچے جان بھگ شہر میں مزید 248 بچے فائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق پنجاب میں چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار پنتالیس بچے نمونیا میں مبتلا ہوئے صبح میں اب تک نمونیا سے 288 بچے جان بھگ ہو چکے شادمان ٹاؤن سید آشیق حسین روڈ پر فیلٹر پلانٹ نکارہ ہو گیا بجدی کا کنیکشن دو ماہ سے کٹ چکا ادم توجہی کے باعث گزشتہ دو ماہ سے فیلٹر پلانٹ خراب پینے کا صاف پانی ہی نہیں مل رہا علاقہ مکین پریشان لڈی اے کا غیر قانونی دامرات کے خلاف آپریشن جوہر ٹاؤن وابڈا ٹاؤن میں کاروائی چودہ غیر قانونی امارتی مسمار کچھ کو سیل کر دیا گیا غیر قانونی امارتوں کا ڈرانڈ سروے بھی مکمل فوٹیج زونل افسرانڈ کو ارسال محکمہ ملدیات نے غیر قانونی بیلڈنگز کا جیو ٹیک بھی لیا قتل جکیتی کی وارداتوں میں ملوث ملزم گرفتار ہنجر وال جکیتی کی واردات کے بعد مدعی مقدمہ کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار اس پی اقبال ٹاؤن انویسٹیگیشن موگیس احمد حاشمی کی میڈیا سے گفتگو توشہ خانہ ریفرنس بانی پی ٹائے اور بشا بی بی کو چودہ چودہ سال قید بانی پی ٹائے کو دس سال کے لیے نا اہلی کی سزا سنائی گئی اٹھتر کروڑ ستر لاکھ جو امانہ بھی ادا کرنے کا حکم فیصلہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سنایا بشا بی بی نے اڈیالہ جیل جا کر گرفتاری دے دی بانی پی ٹائے کی دکاریر اور بیانات نشر کرنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ کی تمام سیاسی امیدواروں کو یکسہ میڈیا کبریج دینی کی حدایت جسٹیس شمس محمود نے دس صفات کا فیصلہ جاری کر دیا عدالت میں بانی پی ٹائے کے دخواست نپٹا دی پرویز الہی گدہ گاڑی کے نشان پر ہی الیکشن لڑیں گے لاہور ہائی کورٹ سے انتخابی نشان مور الارٹ کرنے کی درخواست خارج جسٹیس شاہد بلال حسن نے درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا انصداد دیشتگردی عدالت میں سمات فواد چوہدری پر مقدمات میں ایک ساتھ گرفتاری ڈالنے کا حکم نو میں کی جے آئی ٹی کے سب راکو تمام مقدمات کی تفصیلات پرہم کرنے کی حدایت ای ٹی سی کے جج محمد نوید اقبال نے فیصلہ سنایا حلقہ پی پی ایک سو ستاون کے پولنگ سٹیشنز بدلنے کے خلاف فیصلہ محفوظ وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ امیدوار نمان نائن کے اترازات پر پولنگ سٹیشنز تبدیل کیے گے ووٹرز کی سہولت کے لیے مرزی شہرہ پر پولنگ سٹیشنز قائم کیے گے جسٹیس شاہد بلال حسن نے سمات کی وقت کم مقابلہ سخت این اے ایک سو اٹھائی سے امیدوار اون چودری کی ووٹرز سے ملاقات گڑی شاہوں میں تقریب اون چودری قزالی سلیم بار پی پی ایک سو ستر کے احسن شرافت شریک ہوئے اون چودری نے پانچ انتخابی دفاتر کا افتتاق کیا مزگ میں ماجد ظہور اشتیاق احمد دون حنیف خان سے ملاقاتیں مون مارکیٹ فیصل ٹاؤن میں آئی ٹی پی کا انتخابی دفتر کھل گیا امیدوار پی پی ایک سو اکسٹ امر سحیل زیابت نے بھی جلسے سے خطاب کیا موسیقی 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 امیدوار پی پی ایک سو پچ پن سے نون لیک کے امیدوار متحرک نئی شہزاد بھٹی کی خواتین ووٹرز کے ساتھ ملاقاتیں کینٹ کے علاقے حسین آباد میں میٹنگ زہرانہ آصیف محمد ابوبکر فیصل بھٹی حماد مغل ملک زہیر حمراد ہے امیدوار پی پی ایک سو پچاس سے امیدوار خواجہ امدار نظیر کی انتخابی مہم شاہستہ پرویز ملک مرزا ارشد بیگ لیاکت بٹ مسود ابراہیم سید رزاک شاہ کی شرکت شاہستہ پرویز نے ووٹرز کو پارٹی منچور بتایا این میں ایک سو اٹھائی سے پیپلز پارٹی کے امیدوار عدین مہی الدین کی انتخابی مہم جیونہانہ پنٹ گارڈن ٹان میں کارڈنر میٹنگ پی پی ایک سو اکسٹھ کے امیدوار فیصل میر حافظ غلام مہی الدین ڈاکٹر رفیق ریاض جڑکی شرکت ادھر چیئرمن بلاول بھٹو کی اینے ایک سو ستائیس کی انتخابی مہم ایڈبن سہوترا نے بلاول کا پیغام گھر گھر پہنچایا عوامی خدمت جیوت گروپ کی زیرے قیادت جلسہ اینے ایک سو پچیس اور پی بی ایک سو پینسر ڈرائی بین میں آکٹ ملک محمد افصال کھوکر شہزار نظیر سندو سے اظہار اپ جہتی نونی کی امیدواروں کو بھٹی چوک سے بھگی پر بیٹھا کر جلسہ گاہ ٹکلایا گیا شہزار نظیر سندو نے کہا کہ آٹھ فروری کو شیر کی جیت ہوگی جماعت اسوامی کا عظم انقلاب کاروان لیاقت بلوچ احمد سلمان بلوچ نے قیادت کی کلمہ چوک تک چکر لگایا رانہ آسیف حافظ لائک وقاس احمد برٹ افتخاریوں امیر زیاؤدین انساری ہم قدم ہوئے تحیق انصاف کے نامزد امیدواروں کی بھی الیکشن مہم عروج پر پی بی ایک سو انہتر سے آزاد امیدوار میاں محمود الرشید کی مہم جاری این ایک سو انتی سے امیدوار سلمان اکرم راجہ کی مہم بھی تیز سیشن جج کے سر نظیر بٹ کی زیر صدارت ایڈیشنل سیشن ججی سیول ججز کا اجلاس کار کردگی کا جائزہ لیا دسمبر میں تریسٹھ اپیلوں کے فیصلے کرنے پر ایڈیشنل سیشن جج احمد سعید کو تعریفی سرٹیفیکیٹ کیا جیپ سگیٹی بنجاب کا سنٹرل جیل کا دورہ قیادیوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا آئی جی جیل فاروق نظیر نے قیادیوں کی فلاح و بہبود کا بتایا زاہید اکتر زمان نے حسبتال ووکیشنل سینٹر فوڈ انسپیکشن روم کا معاینہ کیا چیف سکیٹی نے قیادیوں کے تیار کردہ کارینوں کے میار کوس رہا ارینہ پروجیکٹ کے رائٹ سی بی ڈی کو ملنے کے بعد اصلاحات کا فیصلہ ایڈورٹائزنگ ڈائریکٹوریٹ الہتہ بنانے کی تیاریاں کمیشتر نے تجاویز طلب کر لی محمد علی رنداوہ کی زیر صدارہ ترکیاتی منصوبوں پر اجلاس ہوا کمیشتر کا پی آئی سی کا دورہ امراض قلب ہسپتال کی خوبصورتی پر بھاچت کی آئی جی اسمان انور سے پولیس ملازمین اور رہل خانہ کی ملاقات ملازمین کے مسائل سن کر ریلیف کے بارے میں حکمات جاری کیے آئی جی کا لاہور میں شہید کانسٹیبل محمد ارشد کو خراجے تحسین محمد ارشد کی فرش اناسی اور لازوال قربانی کو کبھی فراموش نہیں کریں گے سبائی وزیر ہاؤزنگ اسپر علی ناصر کے بن روڈ کے دن رات دورے جاری نگت رکھ جاتی منصوبوں کی روزانہ کی بنیاد پر مونیٹرنگ جاری سبائی وزیر نے بن روڈ پیکسٹو کا تفصیل دورہ کیا جہاں کہیں کام میں کوئی رکاوٹ ہے فوراں دور کی جائے سبائی وزیر کی ہدایت گورنر پنجاب علی گرہمان سے صدر لاہور ریسلنگ اسوسییشن کی ملاقات مہر اکٹرم پہلوان نے گورنر کو فن پہلوانی کے فروغ کے لیے اقدامات کا بتایا ملاقات میں صدر پنجاب کلچرل ونگ تاہیر انجم بھی ہمراہ تھے اورگنائز کرائیم جنٹ ہیڈکوارٹر ٹاؤنشپ میں تقریب سال دوزار تیس میں بہترین کارکتگی دکھانے والوں میں سیٹیفکیٹ تقسیم ڈی آئی جی لیاکت علی ملک نے انعامات اور سیٹیفکیٹ تقسیم کیے جنوبی ایشری سیاست میں اصلی رجحانات پر بین الاقوامی کانفرنس عدیب فروغ سہیل سینئر صاحبی سلمان غنی سلمان عابد کی شکر ڈاکٹر نظام الدین وائس چانسٹر پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ کا بھی اظہاری خیال الحمدرہ میں انٹرنیشنل مقابلہ برائے کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم انعامات تقریب کی صدارت رائے منظور ناصر نے کی جسٹیس ریٹائر نظیر احمد غازی کالم نگار توفیق برچ سینئر صحافی مجیب رحمان شامی سمیت دیگر کی بھی شکر اور راحت فتح علی خان آسمان سے زمین پر آگئے سوری نے تشدد کے بعد معافی کی گردان ملازم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگلی فیڈیوز کو پلانٹیٹ قرار دے دیا